بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیملز انفو میں تمام دیکھنے والے موزز احباب کو خوش آمدید اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے تمام افراد بلکل خیروفیت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے ناظرین اللہ پاک نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف حیوانات پیدا کیے ہیں اور ان حیوانات میں سر فیرستیں بیل جن سے انسان بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے بیل کافی طاقتور غسیل اور کافی بڑے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دنیا بر میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم دنیا میں پائی جانے والی بیلوں کی سولہ ایسی نسلوں کے بارے میں جانیں گے جو دنیا میں اس وقت وزن قد اور جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں آپ ان نسلوں کو دیکھ کر بلکل حیران رہ جائیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر سکسٹین ٹیکسس لانگ ہون دنیا بھر میں بیلوں کی جتنی بھی نسلیں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ لمبے سینگ ٹیکسس لانگ ہون کے پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق امریکہ سے ہے امریکہ میں زیادہ تر اس نسل کو گوشت حاصل کرنے کے لئے پالا جاتا ہے یہ مویشی کافی بڑے ہوتے ہیں جن کی ہائٹ ساڑھے چار سے پانچ فیٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ ان کا وزن پانچ سو چیلس کلو گرام سے لے کر چھ سو اسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ مویشی پندرہ سے سولہ ماہ کی عمر میں پہنچ کر بریڈنگ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں خوشک اور گرم موسم میں بھی یہ احسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں جبکہ ان کا لائف سپین 20 سے 25 سال کا ہوتا ہے کالا سیاہ اور خوفناگ نظر آنے والا یہ بیل سکوٹ لینڈ سے تعلق رکھتا ہے یہ بیل بہت بڑے وجود کے حامل ہوتے ہیں جن کی ہائٹ ساڑھے پانچ فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن ساڑھے آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار پچاس کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کا گوشت کافی لذیذ ہوتا ہے جو نہ صرف سکوٹ لینڈ بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے درمیانے اور گرم موسم میں رہنے والے یہ مویشی 15 سے 18 ماہ کی عمر میں پہنچ کر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیاں 15 سے 20 سال تک کا ہوتا ہے کالے اور سفید رنگ میں پائے جانے والے ان بیلوں کے بارے میں بھلا کون نہیں جانتا یہ نسل تقریباً دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے یہ مویشی 6 فیٹ تک انچے ہو سکتے ہیں یہ نسل گوشت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر دودھ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کا وزن 700 کلو گرام سے لے کر 800 کلو گرام تک ہوتا ہے 13 سے 15 ماہ کی عمر میں پہنچ کر یہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ سرد موسم میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ مویشی 15 سے 20 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر 13 سپیکل پارک ناظرین سپیکل پارک ایک اپنی الگ ہی پہچان رکھتے ہیں ان کی جسامت کے دونوں اعتراف سیاہ رنگت جبکہ ان کی کمر پر سفید رنگت پائی جاتی ہے جو کہ ان کی ایک الگ ہی پہچان ہے یہ نسل کینیڈا میں پائی جاتی ہے جن کی ہائٹ 5 فیٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ ان کا وزن 1000 سے لے کر 1200 کلو گرام تک ہو سکتا ہے انہیں گوشت اور دودھ دونوں مقاصد کے لیے پہلا جاتا ہے اور یہ گرم اور سرد دونوں موسموں میں سروائیو کر جاتے ہیں 12 سے 15 ماہ کی عمر میں پہنچ کر یہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی زندگی کا دورانیاں 15 سے 20 سال کا ہوتا ہے مشرقی افریقہ میں پائے جانے والے یہ بیل دنیا کے سب سے بڑے بیلوں میں سے ایک ہیں دکھنے میں یہ بیل پاکستانی نسل سائیوال جیسے لگتے ہیں لیکن یہ ان میں وجود میں بڑے ہوتے ہیں افریقہ میں ان بیلوں کو گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالا جاتا ہے ان کی ہائٹ پونے پانچ فیٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ ان کا وزن پانچ سو سے لے کر ساڑھے آٹھ سو کلو گرامز تک ہو سکتا ہے یہ زیادہ تر خوش کے سہرائی موسم میں رہتے ہیں 18 ماہ کی عمر میں پہنچ کر یہ مکمل طور پر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی زندگی پندرہ سال تک کی ہوتی ہے جاپان کا یہ بیل دنیا کے سب سے بڑے بیلوں میں سے ایک ہے ان کی ہائٹ ساڑھے چار فیٹ جبکہ ان کا وزن ساڑھے نو سو کلو گرامز تک ہوتا ہے جاپان کی ایک بہتری نسل ہے جسے گوشت کے لیے پالا جاتا ہے یہ گرم اور سرد دونوں موسموں میں سروائیو کر سکتے ہیں اور ان کی بریڈنگ ایج پندنہ سے اٹھارہ ماہ تک کی ہوتی ہے اور ان کا لائف سپین ایٹین پلس یئرز ہوتا ہے نام سے ہی آپ جان چکے ہوں گے کہ اس نسل کا تعلق برازیل سے ہے گر، گزیرا اور نیلور یہ تین وہ نسلیں ہیں جس کی کروس بریڈنگ سے اس نسل کو تیار کیا گیا ہے یہ مویشی چھ فیٹ تک انچے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا وزن نو سو سے بارہ سو کلو گرامز تک ہوتا ہے گرم اور نمی والے موسم میں رہنے والے ان مویشیوں کو دودھ اور گوشت کے لیے پالا جاتا ہے ان کی بریڈنگ ایج ہے پندرہ سے اٹھارہ ماہ جبکہ یہ بیس سال سے زیادہ زندگی جی سکتے ہیں نمبر نائن برامن برامن نسل کا تعلق بنیادی طور پر انڈیا سے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت ترین اور بڑے بیلوں میں سے ایک ہیں برامن بیل پونے چھ فیٹ تک انچے ہوتے ہیں جبکہ ان کا وزن نو سو سے گیارہ سو کلو گرامز تک ہوتا ہے یہ سخت جان ہوتے ہیں اور موسم کی شدت ان پر زیادہ جلدی اثر انداز نہیں ہوتی گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی مچورٹی ایج ہوتی ہے پندرہ سے اٹھارہ ماہ اس نسل کو پاکستان میں بھی کافی شوق سے پلا جاتا ہے پندرہ سے بیس سال ان کا نورمل لائف سپین ہوتا ہے نمبر ایٹ فلیک وی براؤن اور وائٹ کلر کمبینیشن والے اس خوبصورت بیل کا تعلق آسٹریہ سے ہے ساڑھے پانچ فیٹ ہائٹ اور تیرہ سو کلو گرام وزنی یہ بیل کسی دیو ہیکل سے کم نہیں ہے آسٹریہ کے علاوہ یہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں دودھ اور گوشت کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان کی بریڈنگ ایج ہے پندرہ سے اٹھارہ ماہ اور یہ ہر طرح کے موسم میں سروائف کرنا جانتے ہیں باقی نسلوں کی طرح یہ بھی پندرہ سے بیس سال تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں نمبر سیون بیل مونٹ ریڈ بنیادی طور پر لار رنگ میں دکھنے والا یہ بیل آسٹریلیا کی ملکیت ہے آسٹریلیا میں تقریباً انچاس پرسنگ گوشت کی پیداوار اس نسل سے حاصل کی جاتی ہے پانچ فیٹ ہائٹ اور سوا بارہ سو کلو گرام وزنی بیل اعتدال والے موسم میں رہنا پسند کرتے ہیں چودہ سے سترہ ماہ ان کی بریڈنگ ایج ہے جبکہ باقی نسلوں کے مقابلے میں یہ زیادہ دیر تک زندہ رہ پاتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک دفعہ لائک ضرور کر دیں شکریہ نمبر سکس بیلجین بلو دنیا بھر میں بیلوں کی نسلوں میں سب سے زیادہ مسکلر بریڈ ہے بیلجین بلو جس طرح انسانوں میں باڈی بلڈرز پائے جاتے ہیں اسی طرح یہ بیلوں کا باڈی بلڈر ہے نارملی ان کی ہائٹ پانچ فیٹ دو انچز تک ہوتی ہے جبکہ ان کا ویڈ گیارہ سو سے ساڑھے بارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ بیل تیرہ سو کلو گرام تک بھی وزنی دیکھے گئے ہیں کم دودھ اور زیادہ گوشت پیدا کرنے والی یہ بریڈ ہیں سولہ سے بیس ماہ ان کی مجورٹی ایج ہے جبکہ بیس سال سے زیادہ زندگی جی سکتے ہیں درمیانہ موسم ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے نمبر فائیو سیمنٹل لگ بگ پانچ فیٹ دو انچز اور تیرہ سو کلو گرام تک وزنی یہ جینٹل جائنٹس سویڈزر لینڈ کی ایک بہترین نسل ہے انہیں تین مختلف مقاصد کے لیے پالا جاتا ہے گوشت دودھ اور وزن کھینچنے کے لیے باقی نسلوں کے مقابلے میں یہ زیادہ جلدی مچورٹی کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں یعنی نو سے بارہ ماہ اور یہ ہر طرح کے موسمیں آسانی سے سروائیو کر لیتے ہیں لیکن ان کا لائف سپین سب سے کم ہوتا ہے دس سے بارہ سال نمبر فور ساؤتھ ڈیوون ذرا سوچئے ویڈیو میں نظر آنے والا یہ بیل اگر پاکستان میں ہو تو اس کی قیمت کس قدر ہو یونائٹڈ کینگڈم کا یہ بیل پونے چھ فیڈ تک انچا ہو سکتا ہے جبکہ اس کا وزن بارہ سو سے پندرہ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو کہ ویڈیو میں پیچھے دکھائے گئے تمام بیلوں سے زیادہ ہے سیمنٹل بل کی طرح انہیں بھی دودھ گوشت اور وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرم اور سرد کے ساتھ ساتھ یہ درمیانے موسم کو بھی پسند کرتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ ماہ کی عمر میں یہ مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں باقی بیلوں کی نسبت ان کی زندگی کا دورانیاں بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی پندرہ سے پچھے سال اگر اس بیل کو گوشت کا پہاڑ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا فرانس کی یہ بریڈ لگ بگ دنیا کی تیسری سب سے بڑی نسل ہے ان کا یہ دیوکامت جسم اور ان کے بڑے بڑے سینگ انہیں کافی خوفناک بناتے ہیں ہائٹ ساڑھے پانچ فیٹ جبکہ وزن ایک ہزار سے پندرہ سو کلو گرامز تک ہو سکتا ہے یہ پلتے ہیں درمیانے اور گرم موسم میں بارہ سے چودہ ماہ ان کی مچورٹی ایج ہے جو کہ زیادہ تر بیلوں سے اچھی ہے فرانس میں یہ دوہرے مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں گوشت کے لیے بھی اور دودھ کے لیے بھی پندرہ سے بیس سال ان کی نارمل لائف سپین ہے نمبر ٹو سبی بگناری ناظرین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پائی جانے والی نسل سبی بگناری دنیا کی سب سے زیادہ قداور اور دوسری سب سے بڑی نسل ہے باقی تمام نسلوں کے مقابلے میں ان کی ہائٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے تقریباً پونے سات فیٹ اس سفید پہاڑ جیسے دکھنے والے بیل کا وزن گیارہ سو سے لے کر سولہ سو کلو گرامز تک ہو سکتا ہے پاکستان میں انہیں گوشت اور وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہر سال بکرہ عید پر انہیں شوق سے پال کر اللہ کی راہ میں قربان بھی کیا جاتا ہے یہ چونہ سے سولہ ماہ کی عمر میں جوان ہو جاتے ہیں یہ زیادہ تر رہتے ہیں درمیانے اور گرم موسم میں ان کی زندگی کا دورانیاں بھی سال سے زیادہ ہی ہوتا ہے نمبر ون چیا نینہ چیا نینہ بریڈ دنیا بر میں بیلوں کی سب سے بڑی نسل ہے انیس سو پچپن میں بیلوں کے ایک میلے میں اسی نسل کے بیل کا وزن کیا گیا تھا اس بیل کا نام ڈونیٹو تھا کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بھاری ورکم بیل ہے اس بیل کا وزن اٹھارہ سو بیس کلو گرامز تھا جبکہ اس کی ہائٹ چھے فٹ ایک انچ تھی ناظرین یہ چند تصاویر ہیں جو اس بیل کی تھی جو اب تک کا تاریخ کا سب سے وزنی بیل ہے اس نسل کا آبائی گر ہے اٹلی جہاں اسے گوشت اور وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نارملی ان کی ہائٹ پانچ فیڈ گیارہ انچز تک ہوتی ہے اور یہ چونہ سے سولہ ماہ کی عمر کے درمیان مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں یہ بیل گرب، خوشک، تھنڈے اور نمی والے موسم میں بھی سروائیو کر لیتے ہیں بڑا اور طاقتور وجود ہونے کے باعث یہ بیس سال تک زندہ رہ پاتے ہیں تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائے جانے والے سولہ سب سے بڑے بیلوں کی نسلوں کے بارے میں امید کرتا ہوں میری مہنس سے بنائی گے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو میں بتائے گے انیلیٹکس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہو اگر کوئی کمی نظر آئے تو اسے نظر انداز کیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ